اسلام علیکم ناظرین جربنی کے ایک خوبصورت شہر میونکھ کے خوبصورت خزاں کی صبح اور میں ہوں شارک جاوید کل میرے ساتھ ایک میرے مہمان دوست موجود تھے جن کا نام وجہ ہے جن کا تعلق انڈیا سے ہے اور وہ میرے ساتھ سیمنز میں بھی کولیگ تھے وہ ایک ڈینٹا سائنٹسٹ ہیں اور ان سے میں نے کہا کہ آپ جو ہے آپ ٹیڈ ایکس پہ بھی جا چکے ہیں اور مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ بھی بات کرتے ہیں تو اگر میں آپ سے کہوں کہ کوئی آسان الفاظ میں تین ٹپس دیں سکسیس کی تو وہ کیا ہوں گی تو انہوں نے مجھے ٹپس تھی تو مجھے اتنی اچھی لگی کہ میں نے کہا میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں اور بہت آسان ٹپس ہیں جس بھی شعبے سے ہوں ہم ان پر عمل کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں پہلی ٹپ یہ تھی کہ keep winning one after the other یعنی کہ جیتنے کو اپنی عادت بنا لیں یعنی کہ اگر آپ کو کمیابی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کو کمیابی دیتا ہے تو اس کے بعد اس کو تھوڑا سا رک کر celebrate ضرور کریں لیکن ہاں رک نہ جائیں اور کہیں کہ سب کچھ حاصل نہیں ہو گیا بلکہ نیکسٹ کامیابی کی طرف قدم بڑھائیں یعنی آپ کو اگر کامیابی مل جائے تو اس مومنٹم کو جاری رکھیں اور نیکسٹ کامیابی کی طرف جائیں ٹپ نمبر دو giving back to the society یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ نعمتیں دی ہیں تو وہ اور آپ کو کچھ دیا ہے نعمتوں سے نوازہ ہے تو آپ society میں جن لوگوں کو کم ملا ہے ان کو بھی دیں ان میں بھی اپنی خوشیاں بانٹیں ان کی بھی مدد کریں بہت ہی خوبصورت tip تاکہ ہم collective growth ہو ہماری ہم سب کی humanity کی تیسری tip golden tip وہ یہ ہے کہ سیکھنا کبھی نہ چھوڑیں زندگی بھر سیکھتے رہیں جب بھی آپ کو سیکھیں یا آپ کسی سبجیکٹ میں نیا علم آپ کو حاصل ہو تو یہ نہ سوچیں کہ آپ اب expert ہو گئے ہیں دنیا evolve ہو رہی ہے نئی نئی technologies روز آ رہی ہیں ہمیشہ سیکھتے رہیں جس دن آپ نے سوچ لیا کہ آپ کو سب کچھ آ گیا وہ آپ کی سب سے بڑی بیوکوفی ہوگی ہمیشہ نئی چیزیں سیکھتے رہیں حالات بدلتے رہتے ہیں خاص طور پر جو لوگ IT کی شعبے سے وابستہ ہیں انہیں تو پتا ہوگا جنہوں نے پانچ سال پہلے جو چیزیں ڈگری میں پڑی تھی وہ اب کتنی چینج ہو گئی ہیں کوویڈ کی ایگزیمپل لے لیں وہ کاروبار جو ترقیوں پہ تھے وہ ڈوب گئے وہ لوگ جن کی بہت اچھی جابز تھی وہ ختم ہو گئی ایک نئے طریقے سے لوگوں نے کام شروع کر دیا ریموٹ کام شروع کر دیا گھر بیٹھ کے آن لائن کرنا شروع کر دیا کچھ لوگوں کے کاروبار ڈوب گئے اور کچھ لوگوں کے لئے نئی opportunities نئے دروازے کھل گئے تو اس میں سیکھنا کبھی نہ چھوڑیں ٹھیک ہے اور آخر میں ایک بونس ٹپ آپ سب کے لئے کہ never fail to appreciate others یعنی کہ دوسروں کی حوصلہ افضائی اور پذیرائی کرنا نہ چھوڑیں اگر کوئی آپ کے اردگرد کوئی اچھا کام کرے تو اس کی حوصلہ افضائی کریں اس کی پذیرائی کریں اس چیز کو پروموٹ کریں دوسروں کو بھی بتائیں کہ اس نے یہ اچھا کام کیا ہے کیونکہ مضبط رویہوں کو پروموٹ کرنا بہت ضروری ہے بدقسمتی سے چاہے نیوز چینل ہوں یا ٹاک شوز ہوں ہمارے اندر اتنی نیگٹیو چیزیں منفی چیزیں ہمارے دماغ میں گھشتی چلی جاتی ہیں کہ ہم لوگ اس کی وجہ سے hopeless ہو جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں ہمارے زندگی میں مایوس ہی آ جاتی ہے لیکن اپنی زندگی کو مضبط بنانے کے لئے کوئی اچھا کام کرے تو اس کو پروموٹ کریں اور اس شخص کی بھی پذیرائی کریں تاکہ وہ مزید اس کی حوصلہ افضائی ہو تو اس کے اندر ہمت بڑھ جائے اس کا خون زیادہ ہو جائے وہ زیادہ اچھے کام کریں امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہلکی ہلکی اس وقت بارش بھی شروع ہو چکی ہے جرمنی کے شہر میونک سے شارع جعوید کو ابھی تک کیلئی دیئے اجازت انشاءاللہ بہت جلد ایک نیکس ویڈیو میں ایک نئے میسج کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اسلام علیکم